ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ پی پی سی میں کون سے ایسے ایمپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں جن کے ایم سی کیوز آتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا پی پی سی میں نیگٹیو مارکنگ ہے اگر ہے تو کتنی ہے اور ہمارے ایسے کون سے ایم سی کیوز ہوں گے جنہیں ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہوگی یہ سارے باتوں کا جواب میں اس ویڈیو میں دوں گی آپ اسے اینڈ تک دیکھئے گا اور اس میں کچھ ایم سی کیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ وہ میں نے شیئر کی ہوئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے پی پی ایس سی بی پی ایس سیونٹین کی بیس پہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان میں ہمارے موسلی سبجیکٹ نیرسنگ مینجمنٹ میں سے ہوتے ہیں نیرسنگ ایڈوکیشن میں سے تھیوریز میں سے اور ایڈوانس پیتا فیزیالوجی میں سے فارمکالوجی میں سے اور کچھ ہمارے جنرل سائنس اور ہمارے انگلیش اور جنرل نالج کی ہوتے ہیں کچھ ایم سی کیوز ہمارے بائیو سٹرٹسٹک سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے پوائنٹ فائیو کی اگر آپ کو ایک ایم سی کیو بلکل نہیں آرہا اور اس میں سے ایک کلو بھی نہیں مل رہا تو آپ اسے چھوڑ دیں کیونکہ اگر آپ اسے کلک کر لیتے ہیں تو اس کے مطلب آپ اپنے رائیڈ جو جس پہ آپ کونفیڈنٹ ہے اس کے مارکس آپ کو دیں گے ایم سی کیوز ایز ایز ای نرس مینجر کام کر رہے ہیں تو آپ مینج کرتے ہو چیزوں کو ارینج کرتے ہو ارگنائز کرتے ہو نیکس ایم سی کیو ہے کہ what best described nurses as a care provider تو کیئر پروائیڈر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیریکٹ یہاں پہ کیئر پروائیڈ کریں گے اگر ہم ہوتے تو option ہم بھی لگاتے but the right answer is alpha ہم پہلے needs identify کریں گے and then care پروائیڈ کریں گے as a nurse نیکس ایم سی کیو ہے کہ پیشنٹ ہے 50 ایم جو سے مارفیل لگا رہے ہیں تو آپ اس ٹیم میں کون سا رول ادا کر رہے ہیں change agent ہے client advocate ہے case manager ہے تو ہم یہاں پہ client advocate کریں these are nursing interventions that require knowledge skills expertise of multiple health professionals بہت سارے health professionals کی جو skills چاہیے expertise چاہیے تو that is interdependence what type of patient care model is the most common for student nurses and private duty nurses student nurses کے لیے mostly case management جو ہے وہ best رہتا ہے کیونکہ اس میں nurse ایک ہی patient کو assign کیا ہوتا اور اس ہی کی care کر رہی ہوتی ہے this is the best patient care model when there are many nurses but few patients تو اس کے لیے functional ہے اور this patient's care model works best when there are plenty of patients but few nurses تو right answer اس کا functional nursing is task oriented ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ tasks جو ہے وہ divide کر دیتے ہیں اور بندہ اپنا اپنا کام کر رہی ہوتا ہے ریجسٹر نرس 24 آر ریسپونسیبیلٹی پہ وہ patient کی کیئر پروائیڈ کر رہی ہے تو یہ کونسی کیئر ہے so that is the primary nursing so the next mcq is who developed the first theory of nursing تو اس میں first theory کس نے develop کی تھی تو جو ہماربی is the king of babylion جس نے first time introduce کرائی تھی theory ویسے تو یہ سارے ہی اپنے دور میں first time میں theory دیئے ہیں میں بہت ہی جلد ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جس میں ppc کے guest papers کی ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو must follow موسیقی